بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ویڈیو بننی ہے وہ یورو سٹار ہے تھری کے بھی یو پی ایس ہے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور اس میں ایک فالٹ آ رہا ہے اس یو پی ایس کے اندر یہ آن لائن یو پی ایس ہے تین کے بھیے تو اس کا ڈسپلی نہیں آ رہا ہے جب اس کو آن کرتے ہیں تو ڈسپلی آن اس کا نہیں آتا آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈسپلی کیوں نہیں آ رہا اور اس کو کیسے ہم نے اس مسئلے کو ایزالف کرنا ہے یہ بھی یو پی ایس ہے اب اس کو میں پاوران کرنے لگا ہوں یہ اس کو آن آف بٹن ہے آن کر لئے یہ تین اس کی ایل ایڈی آن ہوگئی ہیں لیکن ڈسپلی ایس کا نہیں آیا تو چاف بھی نہیں ہو رہا پاور سپلے اس کی آن ہوئی ہے اور اوپر یہ لائٹی تین آن ہوگئی ہیں اپنا ریڈ والی یلو والی اور گرین والی اور ڈسپلی ایس کا نہیں آیا تو یہ اس کے اندر فالٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فارٹ ہو سکتا ہے میٹر کو لے دیں ڈیوڈ کے اوپر اور سب سے پہلے اس کا یہ لگاو ہے پانچ وڈ کا ریگولیٹر آپ اس کو چیک کریں یہ شارٹ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ گرونڈ ہے یہ انپوٹ ہے جو کہ شارٹ آ رہی ہے یہ شارٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ اس کی آوٹ پوٹ ہے یعنی گرونڈ کے ساتھ انپوٹ بھی شارٹ ہے اور آوٹ پوٹ بھی شارٹ ہے اور آوٹ پوٹ اور انپوٹ یہ بھی آپس میں شارٹ ہیں سیونٹ زیرو فائیو آئیسی لگی ہوئی ہے جو کہ پانچ وڈ کا ریگولیٹر لگاو ہے یہ اس کا شارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ بارہ وڈ آتے ہیں اور یہ اس کو پانچ وڈ میں کنورٹ کرتا ہے اور وہ اس کنٹرولر پہ جا رہے ہوتے ہیں اب جب یہ شارٹ ہو گیا ہے تو یہ کنٹرولر بھی یہ ڈیمج ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پانچ وڈ کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہ آئیسی بھی جہاں پہ پانچ وڈ چاہیے بارہ وڈ جا رہے ہیں تو وہ آئیسی بھی ڈیمج ان میں سے ہو سکتی ہے اگر بارہ وڈ اس پہ چلے جائیں گے تو یہ ڈیمج ہو جائے گی اور اس کو پھر چینج کرنے کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کو چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے یہ میں نے وہ نکالیا یہ ریگولیٹر ہے پانچ وڈ کا اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ اس کا گراؤنڈ پوائنٹ ہے یہ انپوٹ ہے یہ شارٹ ہے اور یہ اس کی آٹپوٹ ہے دونوں شارٹ ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں یہ آئیسی شارٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آئیسی شارٹ تو نہیں ہو گئی یہ والی آئیسی یہ گراؤنڈ پوائنٹ ہے یہ اس کا آٹپوٹ ہے یہ شارٹ نہیں ہے اور انپوٹ بھی ابھی شارٹ نہیں ہے یہ ایک نئی آئیسی یہاں پہ لگا رہا ہوں یہ ایسی میں نے نئی لگا دی ہے اور ابھی چیک کرتے ہیں اس کا جو گراؤنڈ پوائنٹ ہے یہ اس کی انپوٹ آرہی ہے بارہ وولٹ اور یہ یہاں سے فائی وولٹ آؤٹ ہو رہے ہیں ابھی وہ شارٹ ریموو ہو گیا ہے شارٹ اس میں تھا یہ یہ ساں گراؤنڈ پوائنٹ ہے یہ انپوٹ اور یہ آؤٹ پوٹ یہ ساری آپس میں شارٹ ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اوپر یہ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اچھا ابھی میں نے انٹول کا ڈسپلے لگا دی ہے ابھی اس کے بیٹھے لگا رہا ہوں میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہے اس کا ڈسپلے آتا ہے یا نہیں ہے یہ اس کا ڈسپلے آ گیا ہے اپیس آف اب میں اس کو آن کرنے لگا ہوں تو تھرٹی وولٹ ایسی اور ففٹی ہٹس یہ دے رہا ہے اٹھ پوٹ پہ اور یوپیس آن ہے آن بیٹریز ہے اب میں یوپیس سوچ آف کرنے لگا ہوں تو یوپیس ہے سوچ آف بھی ہو گیا ہے یہ یوپیس آن یہ یوپیس آن آن بیٹریز اور یہ یوپیس آف اس کا مطلب ہے کہ وہ ریگولیٹر کی وجہ سے وہ شارٹ ہوئے آگے کنٹول جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ رہی گا آجاز یہ کنٹول کارڈ ہے یہ شارٹہ یہ چینج کیا ہے اس کا تو ابھی یہ کیا ہے یہ آئیسی لگی ہوئی ہے اس میں ہوا کیا ہے بڑی آئیسی ہے اس کا نمبر ہے ایم سی نائن ایس زیرو ایٹ اے ڈبیو سکسٹی اس کی جو وی ڈی ڈی آ رہی ہے وہ بائیس نمبر پر ان پر وی ڈی ڈی آ رہی ہے ٹونٹی ٹون نمبر پر آ رہی ہے اور وی ڈی آ سس کی مختلف پینے اس کے اندر ٹونٹی ون بھی ہے ٹونٹی ون بھی ہے ٹونٹی ون بھی ہے اور مختلف پینے آ رہی ہیں ایک چلی ہوا کیا ہے یہ لگا ہوئے ریگولیٹر لگا ہوئے ایک سیون ایٹ زیرو فائیو یہ گرونڈ ہے اور یہ آٹ ہے یہ ان ہے ٹویل وولٹ پازیٹیو یہ آٹ ہے پازیٹیو فائیو وولٹ اب ہوا کیا ہے جو آئیسی لگی ہوئی ہے ایم سی نائن ایس زیرو ایٹ اے ڈی ولیو سکسٹی یہ اس پہ جا رہی ہے ڈریکٹ فائیو وولٹ جا رہے ہیں اب اس کی بچت اس لیے ہو گئی ہے ادروائز ہونا یہ تھا کہ جب بارہ وولٹ شارٹ ہو گئے آگے تو یہ جو آئیسی ہے یہ آٹومیٹیکل یہ مال فنکشن کرے گی مس بیہیو کرے گی یہ آئیسی لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ آپس میں شارٹ ہوئے گرونڈ کے ساتھ اور گرونڈ اس کے ساتھ شارٹ ہوئے مطلب بارہ وولٹ آگے نہیں گئے اگر آگے چلے جاتے تو یہ جو مین کنٹرولڈ آئیسی تھی اس نے برن آئیسی اس نے ہونا تھا لہٰذا اس کی بچت ہو گئی ہے لہٰذا اس کی بچت ہو گئی ہے صرف سیونیٹ زیرو فائیسی ہے یہ میں نے چینج کر دی ہے اور پہلے یہ آ رہا تھا نوڈ ڈسپلی آ رہا تھا جب آئیسی میں نے یہ چینج کر دی ہے تو ڈسپلی بھی آ گیا ہے اور اپریشن بھی اس کا نارمل ہے آن آف بھی ہو رہا ہے آوٹ پوٹ بھی دے رہا ہے سب کچھ نارمل ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ بچت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آئیسی ساری کے ساری شارٹ ہوئی ہے بارہ وڈ آگے پاس نہیں ہوئے گرونڈ کے ساتھ شارٹ ہوئے ہیں اور یہ ایسے شارٹ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آئیسی بچ گئی ہے ادروائز جب بارہ وڈ آگے چلے جائیں یہاں پہ اگر بارہ وڈ ملیں گے اچھا اس کے جب وی ڈی ڈی ہے وہ وی ڈی ڈی ہے وہ پاسٹے فائی وڈ ہے تو یہ آئیسی جو ایم سی ایو ہے میکرو کنٹرولر یونٹ ہے ایم سی ایو یہ اس کے شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ اس کی بچت ہو گئی ہے ادروائز جب بارہ وڈ یہاں پہ آ جانے تھے تو اس نے سارا ڈی ہمج ہو جانا تھا تو یہ تھی ویڈیو آج کی کہ کیسے ایک یو پی ایس تین کے بھی یورو سٹار اپ ڈسپلی نہیں دے رہا تھا اور اس کے بعد یہ آئیسی چینج کی ہے تو یہ والی آئیسی اس کی چینج کی ہے یہ والی سیونٹ ایٹھ زیرو فائیو ہے تو یہ اوکی ہو گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی سبسکرائب بھی کالی جی کا تینکیو ویری مچ